اسلام علیکم سٹوڈنٹس تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ اچھے ہوں گے اور آج جو ہم اپنا ٹاپک ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہے ہمارا ٹاپک ری فارمینگ کون سا ٹاپک ہمارا ری فارمینگ ری فارمینگ میں آج ہم کیا دیکھیں گے ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ری فارمینگ ہے کیا کرتے کیسے ہیں اور یہ ہمیں ضرورت کی بڑتی ہے اسے ری فارمینگ کرنے کی ہم ویسے بھی تو یوز کر سکتے ہیں پٹرول ٹھیک ہے یا گیسولین یوز کر سکتے ہیں ہمیں ری فارمینگ کی ضرورت پڑتی ہے تو سب سے پہلے آجیے ہم دیکھتے ہیں کس کی دیفنیشن دیفنیشن میں ہی ہے کہ ہم اس کو کیسے کرتے ہیں وہ کہتا کہ کیا کرنا ہم نے کنورجن کرنی ہے سٹریٹ چین ہائیڈو کاربنز انٹو برانچلی چین انٹو برانچلی چین ان ایبسنس آف اوکسیجن ان پریزنس آف کیٹلیسٹ وہ کہتا کہ کیا کرنا ہم نے کنورجن کرنی ہے سٹریٹ چین ہائیڈو کاربنز کو کس میں کنورٹ کرنا ہے ہم نے برانچلی چین ہائیڈو کاربنز میں وجہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے ان ایبسنس آف اوکسیجن اوکسیجن کی کیا کرنی ہے ایبسنس رکھنی ہے اوکسیجن سپلائی نہیں کرنی ٹھیک ہے ان پریزنس آف کیٹلیسٹ اور ایک کیٹلیسٹ کی یوز کرنا ہے اس پروسس کو کرتے ہوئے فار اگزیمپل ہمارے پاس این اوکسیجن ہے اس کو ہم نے ہیڈ کیا ایبسنس آف اوکسیجن میں اور کیٹلیسٹ کیا دیا ٹھیک ہے اور کیا وہ کنورٹ ہوگا کس میں ٹو ٹو ٹرائی میتھائل پینٹین میں ٹھیک ہے کیا بن گیا سٹریٹ چین سے کیا بن گیا برانچل چین اب آپ کو معلوم ہے کہ جس کا جتنا سرفس ایری زیادہ ہوگا اس میں اٹریکٹیو فورسز زیادہ ہوں گی ٹھیک ہے اگر ہم اس کا مکسٹر دیکھیں ان اوکٹین میں آپس انٹرمالیکیولر یا انٹر برانچ برانچ cancers یا کاربن کی اٹریکرشن ہوگی وہ زیادہ ہوں گی ٹھیک کیوں ان کے سرفس ایری زیادہ ہے اور جس کا سرفس اوریا کم ہوگا اس میں جو اٹریکشنز پر ہوں گی وہ کیا کم ہوں گی کم ہوں گی تو کیا ہوگا یہ آسانی سے جلے گا ٹھیک ہے اس کا سرفس ایری بھی کام ہے آسانی سے جلے گا اور اس کا سرفیس ایریا زیادہ ہے کیونکہ یہ سٹریٹ چین ہے سٹریٹ چین سے کس میں ہم نے کنورٹ کیا ہے برانچ چین سٹریٹ چین کم جلے گا اچھی طریقے سے جلے گا ضرور لیکن اس سے کم اچھے طریقے سے جلے گا ٹھیک ہے یہ زیادہ اچھے طریقے سے جلے گا ٹھیک ہے تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں سٹریٹ چین کو کس میں کنورٹ کر لیتے ہیں برانچ چین میں ٹھیک ہے اور اب ہم اگر ری فارمنگ کرتے ہیں تو ہمیں اس کی ضرورت کیا ہے ہم ری فارمنگ کے بغیر بھی یوز کر سکتے ہیں پیٹرول کو ٹھیک ہے کیونکہ یہ آگ تو لگ رہی اس کو بھی لیکن ہم وہ کیا کہتا ہے وائی وی نیڈڈ گیسولین is not of good quality کہتا ہے کہ جب ہم fractional distillation کرتے ہیں کروڈ آل کی اس میں سے جو ہمیں fraction ملتی ہے گیسولین کی وہ اتنی اچھی مقدار میں نہیں ہوتی اتنی اچھی quality میں نہیں ہوتی ٹھیک ہے کہ ہم اس کو use کر سکیں اگر use کرتے ہیں تو کیا ہوگا combustion starts before spark کہ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم spark دینے سے پہلے ہی وہ کیا شروع ہو جاتا ہے پٹرول یا گیسولین اس کو آگ لگ جاتی ہے اور وہ combustion شروع ہو جاتی ہے combustion شروع ہونے سے کیا ہوتا ہے before spark combustion شروع ہوگی تو کیا ہوگا produce کرے گی knocking اب produce کرے گی knocking ہوتی کیا اگر ہم کسی بھی چیز کو metal کی چیز کو بے ہنگم طریقے سے ہٹ کریں کسی بھی چیز سے تو اس سے جو metallic sound پیدا ہوتی ہے اس کو کیا کہیں گے ہم knocking کہیں گے اسی طرح جیسے وہ combustion کرتا ہے before spark تو وہ کیا produce کرتا ہے knocking بے ہنگم سی آواز پیدا ہوتی ہے metallic آواز ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے لوہے کی جیسے لوہے سے آواز آتی ہے اسی طرح کی آواز آتی ہے اس لئے ہم کہہ کرتے ہیں metallic sounds which produced from the combustion of pre combustion of fuel کے سپاک سے پہلے combustion کر جانا فیول کا produce کرتا ہے metallic sound جس کو ہم کیا کرتے ہیں knocking یہ definition آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر knocking ہوتی ہے تو خود نہ ہونے دیں اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے ٹھیک ہمیں کیا نقصان ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں knocking ہو رہی تو ہم اس کو knocking کو کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں ہم اس لئے ختم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ reduce efficiency یہ engine کی efficiency کو بہت reduce کر دیتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ بے ہنگم طریقے سے جلے گا ایک proper طریقے سے سے نہیں جلے گا اگر ہم کسی بھی چیز کو بے ہنگم طریقے سے کریں گے تو وہ اچھی نہیں ہوگی اگر ایک چیز کو ہم کسی خوبصورت طریقے سے یا ایک step wise کریں گے تو کیا ہوگا وہ اچھی طریقے سے ہوگی تو یہ بے ہنگم طریقے سے ہوتا ہے تو اس لئے engine کی efficiency کیا ہو جاتی ہے reduce ہو جاتی ہے اور engine engine کی life بھی کم ہو جاتی ہے کہ جیسے اگر ہمارے پاس کوئی بھی engine ہے وہ 10 سال چلے گا لیکن اگر اس میں locking ہوتی ہے fuel اچھا نہیں ہے تو وہ 8 سال چلے گا ٹھیک ہے اس طرح life بھی کم ہو جاتی ہے quality indicated by octane number وہ کہتا ہے کہ اگر ہم نے اب اب یہاں تک تو دیکھا نا کہ ہم نے کہ ہمارے پاس جو fuel کی quality ہے وہ اچھی نہیں ہے تو اب ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کہ کیا quality کو ہم کس میں یہ کون سا پر معنی ہے ہمارے پاس کون سا standard ہے جسے ہم پیٹرول کی یا gasoline کی quality کو measure کر سکتے ہیں وہ ہے ہمارے پاس octane number جیسے ہم نے cracking میں بھی پڑا تھا کون سی cracking steam cracking میں سٹیم cracking میں کیا آتا ہے کہ وہ higher octane number کہا دیتا ہے fuel دیتا ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے percentage of iso octane in fuel ٹھیک ہے یہ ہے iso octane ہمارے پاس وہ کہتا ہے کہ اس iso octane کو انہوں نے کتنے percent دیئے ہیں اس کو number دیا ہے انہوں نے one hundred percent one hundred number پر دیا ہے ٹھیک ہے arbitrary number ہے یہ اس کو کیا دیا ہے انہوں نے one hundred percent اور knocking اس کو standard رکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ octane number octane number کیا ہے octane number کو اگر ہم define کریں percentage of iso octane in fuel mixture n-heptane plus n-octane وہ کہتا کہ اگر ہمارے پاس کوئی mixture ہے اس میں n-heptane اور n-octane ہے اور اس میں کیا ہے آئیسو octane کی جتنی percent ہے جا اس کا اتنا ہی octane number ہوگا اور جتنا octane number زیادہ ہوگا اور اتنی ہی fuel کی quality بہتر ہوگی بہتر ہوگی سٹریٹ chain low quality ٹھیک ہے جیسے ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ سٹریٹ چین ہوں ہم نے کس میں convert کیا برانچ چین میں اس لیے convert کیا کہ سٹریٹ چین کیا ہوگی low quality ہوگی اور برانچ چین کی quality ہائی ہوگی یہ ایرو اوپر جا رہا تو کیا بتا رہا ہے quality ہائی ہوگی برانچ چین کی quality ہائی ہوگی کیونکہ یہ آئیسو octane کی quality ہائی ہے اس کو one hundred number دیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہوگیا کہ ہم نے conversion کی کیونکہ knocking پروڈیوس ہوتی ہے reforming کی کہ knocking پروڈیوس نہ ہو ٹھیک ہے اور اس کی efficiency بہتر ہے اور اب ہم کہتے ہیں کہ ہم knocking کو ختم کرنے کے لیے اب ہم نے پہلے reforming کیا reform کیا پیٹرول کو گیسولین کو ٹھیک ہے کہ اس کو سٹریٹ چین سے کس میں convert کر دی ہے برانچ چین میں تاکہ اس کی knocking کو کم کیا جا سکے quality کو بہتر کیا جا سکے لیکن وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس reforming اگر ہم نہ بھی کریں تو knocking کو ہم اس طرح reduce کر سکتا ہے کہ ہمارے پاس knocking anti knocking agent ہے کیا ہے anti knocking agent کہ وہ knocking کو کیا کر سکتا ہے ختم کر سکتا ہے knocking کو ختم کیسے کرے گا وہ وہ کہتا ہے کہ تیٹرائی تھائیل لیڈ ہے سی ٹو ایچ فائی فور پی بی ٹھیک ہے ٹی ٹی ٹیل بھی اس کو کہتے ہیں ہم فیول میں mix کر دیتے ہیں mix کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے knocking ختم ہو جاتی ختم تو نہیں ہوتی لیکن reduce ہو جاتی ہے کم ہو جاتی knocking زیادہ نہیں ہوتی knocking زیادہ نہیں ہوتی تو فیول کی efficiency بھی بہتر ہو جاتی ہے engine کی efficiency بھی بہتر ہو جاتی ہے اور سب سے زیادہ اس کا نقصان صرف ایک بات کا ہے وہ کہتا کہ disadvantages کا ایک بات کا ہے کہ ہم تیل یوز کرتے ہیں reforming کی جگہ کیا یوز کرتے ہیں anti knocking agent engineer use کرتے ہیں ٹی 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 ٹہی ٹی 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 ٹری ٹی 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 llega و ہوا می آئے گا اکزاث ٹس ٹی ٹھیک ہے تو وہ کیا کرے گا ایر پولیوشن ایر پولیوشن سے ہمارے لانگز کو خطرہ ہے کافی سارا تو یہ ایر پولیوشن کا سباب بنتی ہے کیا تیل اینٹی نوکنگ ایجنٹ تیل تیٹرائی تھائی لیڈ تو سب سے پہلے اب ہم پھر دیکھ لیتے ہیں ایک بار ریویزن کہ کنورجن آف سٹریٹ چین کو ہم نے برانچ چین میں کنورٹ کرنا ہے کیوں کرنا ہے اکٹین نمبر کو بہتر کرنے کے لیے اکٹین نمبر این اکٹین سٹریٹ چین ہے لو کوالٹی ہے برانچ چین ہے ہائی کوالٹی ہے اس کو ہنڈر نمبر دیا گیا ہیٹ کی ہیٹ دینی ہے اکسیجن کی ایپسنس میں اور کیٹلیس پریزن ہونا چاہیے گیسلین کی کوالٹی کو بہتر نہیں ہوتا اس لیے اس میں نوکنگ ہوتی ہے نوکنگ کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں فیول کے اکٹین نمبر کو بڑھاتے ہیں اکٹین نمبر کو بڑھائیں گے نوکنگ کام ہوتی جائے گی اکٹین نمبر کیسے بڑھے گا ریفارمنگ سے کہ ہم اس کو سٹیٹ چین کو برانچ چین میں کنورٹ کر لیں ٹھیک ہے پرسنٹیج اف آئیس اکٹین ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ اگر ہم اکٹین نمبر بہتر کرنا چاہتے ہیں فیول کا تو وہ کیسے ہو سکتا ہے ریفارمنگ کے بغیر وہ ہوگا اینٹی نوکنگ ایجن ڈال دیں اس میں ٹھیک ہے ٹٹرائی تھا لیڈ ڈالیں گے تو اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ کمبسچن سے کیا پروڈوس کرتا ہے لیڈ اوکسائیڈ لیڈ سے کیا ہوگا میٹیلک لیڈ بنے گا میٹیلک لیڈ سے ائر پولیشن کاز ہوگی تو یہ انڈریکٹلی ہمارے لانس کو ایفیکٹ کرتا ہے تو یہ تھا آج کا لیکچر اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ سبسکر لازمی کیجئے اور پھر سے اللہ حافظ